یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو جو فی الحال اس توفیق سے محروم ہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے بعض کار کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کے عمل کا عجب اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اگر اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق عطا کی تو آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش میں لگ جائیں جو خیر کی راہ پہ نہیں ہیں بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ کی جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ خیر مجھے نصیب ہوا تو اس کو بھی نصیب ہو جائے نہ یہ کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور فلان کے پاس یہ نہیں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا ضرور کیجئے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی لیکن کسی کو حقیر جاننے کی بجائے اس کو خیر کی راہ پہ لانے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے صالح عامال کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا نہیں تو اگر ریاہ شامل ہو گئی تو عمل برباد اگر تقبر آ گیا تو اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے اگر اجب پیدا ہو گیا تو عمل کا نتیجہ آپ کو نصیب بھی نہیں ہو سکے گا اس لیے عمل خالص ہو صرف رضاِ الہی کے لیے ہو وہ عمل مرد نے کیا ہے یا عورت نے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے صالح عامال کا زخیرہ جمع کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ستری پاکیزہ مطمئن اور خوبصورت زندگی عطا کرتا اب وہ خوبصورت زندگی حیاتِ طیبہ کیا ہے تو سنیئے حضرتِ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حیاتِ طیبہ سے مراد الرزق الحلال ہے اللہ جللہ شانہو جس کو پاکیزہ اور ستری زندگی عطا کرتا ہے اس کو رزقِ حلال عطا کر دیتا ہے حلال رزق کا نصیب ہو جانا ایک خوبصورت زندگی کا نصیب ہو جانا ہے کیونکہ حلال میں تمانیت رکھی گئی ہے ایک شخص جتنا بھی حرام رزق اکٹھا کر لے اس کو اس کے تمانیتِ باطن سرورِ باطن نصیب نہیں ہو سکتا اس کے اندر اتمنان اور قرار نہیں آسکتا کیونکہ حرام میں یہ ہے ہی نہیں تو حلال تھوڑا بھی مل جائے لیکن ہو حلال تو وہ باطن کی تمانیت کا سبب ہے اندر کی روشنی کا ذریعہ ہے اور ایک سرشار مطمئن خوبصورت اور خوشگوار زندگی کی زمانت ہوتی ہے رزقِ حلال اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے رزقِ حلال ہی نصیب کرے اور اگر ہم سچے دل سے یہ اہد کر لیتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی تو ہمیں رزقِ حلال ہی دینا اور ہم بھی ساری زندگی حرام کے ایک لکمے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے اللہ آپ کے لئے حلال کے راستے کشادہ کرتے ہیں